حضور فرماتے تم میں سب بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کا علم خود حاصل کرے اور علم حاصل کرنے کے بعد دوسروں کو سکھائے قرآن کریم تئیس سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے حضور جانِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا ہے ہم یہ جس طرح کہتے ہیں اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرَ وَمَا عَدْرَاكَمَا لَيْلَةِ الْقَدْرَ قرآن کریم جو ہے علیت القدر میں نازل ہوا ہے اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ پوری کتاب حضور کے ہاتھ میں حضرت جبرائیل دے کر چلے گئے جبرائیل لوگیں محفوظ پر یہ قرآن لکھا ہوا تھا وہاں سے پہلے آسمان پر لے کر آئے اور پھر پہلے آسمان سے حضور جانِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تئیس سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے لائے امری وحلو الاقدت من لسانی حضور جانِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت علیہ سے روایت ہے حضور فرماتے ہیں تم میں سب بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کا علم خود حاصل کرے اور علم حاصل کرنے کے بعد دوسروں کو سکھائے تو بحمد اللہ ہی تعالی ہم نے بہترین آدمی بننے کے لیے اس سلسلے کے آج سے آغاز ہم کرنے جا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم الحمد سے لے کر ناس تک مکمل کر پائیں انشاءاللہ دعا فرمائے اللہ ہماری مدد فرمائے فہمِ قرآن نصیب کرے حق بولنا نصیب کرے حق بات پہنچانا نصیب فرمائے اس کے ذریعے سے میرے اور آپ کے علم میں اضافہ فرمائے اور اس قرآن کے ذریعے سے اللہ ہمیں ہدایت نصیب کرے زندگی کو قرآن کے مطابق گزارنا نصیب فرمائے اور قبر میں اور حشر میں اس قرآن کو ہمارے لیے بقائے نور بنائے میں آغاز میں انٹرڈیکشن پیش کر دیتا ہوں قرآنِ کریم کا اور اس کے بعد انشاءاللہ دو تین دن ہم اس موضوع پر بات کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر علم حمد سے آغاز کریں گے یہ سارا کسارا قرآن وحی کی اقسام میں سے یہ قرآن کتابی شکل کے اندر جبرائیل لے کر نہیں آئے بلکہ قرآنِ کریم تئیس سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے موقع محل کے ساتھ حضور جانِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا ہم یہ جس طرح کہتے اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا عَدْرَاقَ مَا لَيْلَةِ الْقَدْرِ قرآنِ کریم جو ہے لیلت القدر میں نازل ہوا ہے اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ پوری کتاب حضور کے ہاتھ میں حضرت جبرائیل دے کر چلے گئے اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ علماء شارعین نے مفسدین لکھا کہ ستائیس کی رات کو جس طرح معروف بات ہے یا جو بھی رات لیلت القدر کی تھی اس رات جبرائیل لوگیں محفوظ پر یہ قرآن لکھا ہوا تھا وہاں سے پہلے آسمان پر لے کر آئے اور پھر پہلے آسمان سے حضور جانِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تئیس سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے لاتے رہے تو قرآنِ کریم کے اندر جب آپ دیکھتے ہیں تو یہ پورا کا پورا وحی ہے لیکن وحی کی دو اقسام ہوتی ہیں ہمیشہ یاد رکھی ایک ہوتی ہے وحی ہے مطلو مطلو اس کو کہتے ہیں میم تے لام واو ہے یہ بہت علمی ہم بات کر رہے ہیں اس کو ذہن میں رکھیں گے تو بہت آسانی سے آپ کو سمجھنے میں بھی اور کوئی سوال کر لے تو اس کو سمجھانے کے اندر بھی آسانی ہوتی وحی مطلو اس کو کہتے ہیں کہ جس کو تلاوت کیا جاتا ہے یعنی کہ اللہ کی طرف سے الفاظ بھی آتے ہیں اللہ کی طرف سے معانہ بھی آتے ہیں معانہ اور لفظ دونوں آتے ہیں اس کو کہتے ہیں وحی مطلو اور یہی قرآن ہے سر سید احمد خان نے ایک بات لکھی اپنی کتابوں میں اور وہ کتاب میں جو بات لکھی وہ گمراکن ہے اور اس نے یہ بات لکھی اور بھی کچھ نئے فکر کے جدید جہن کے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے مننگ حضور علیہ السلام کے دل پر اتار دی اور حضور نے کیونکہ حضور مکہ میں رہتے تھے اس لیے حضور علیہ السلام نے اس کو عربیق میں ٹرانسلیٹ کر دیا یہ سر سید احمد خان نے اپنی کتاب میں لکھا اس طرح اور بھی جدید فکر کے جو مجددین قسم کے لوگ آئے ہیں انہوں نے اس طرح کی بات لکھی اپنی کتابوں کے اندر حالکہ قرآن کریم واضح طور پر کہتا قرآن نے بیشتر آیتوں میں فرمایا کہ یہ قرآن اللہ نے عربی میں ہی نازل کیا ایسا نہیں کہ اللہ نے مننگ حضور کے قلب پر اتار دی اور حضور نے اس کو اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر دیا بلکہ یہ قرآن نازل ہی معنی کے ساتھ نہیں بلکہ معنی بھی ساتھ نازل ہوئے ہیں الفاظ بھی ساتھ نازل ہوئے ہیں اور الفاظ جو نازل ہوئے ہیں وہ کس زبان میں نازل ہوئے ہیں وہ عربی کے اندر نازل ہوئے ہیں تو عربی کے اندر الفاظ اور معنی دونوں کا نازل ہونا اس کو کہتے ہیں قرآن اور یہ کہلاتی ہے وحی مطلوب اور ایک کہلاتی ہے وحی غیر مطلوب وحی غیر مطلوب ہوتی ہے جس کو تلاوت نہیں کیا جاتا وہ کیا ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ معنی مننگ کو حضور کے قلب پر اتار دیتا ہے حضور کے دل پر اتار دیتا ہے اور حضور اپنے ورڈز میں اس کو اس مننگ کو آگے بیان کر دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں حدیث کیا کہتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہوا حدیث بھی کہاں سے آ رہی ہے اللہ کی طرف سے قرآن بھی کہاں سے آ رہا ہے اللہ کی طرف سے لیکن فرق کیا ہے حدیث میں مننگ آ رہی ہے لفظ نہیں آ رہے قرآن میں لفظ بھی آ رہے ہیں اور بات سمجھے ٹیکنیکل بات سمجھئے تو اب کوئی حدیث کی ایتھنٹیسٹی پر بات کرتا ہے تو ہم کہیں گے بھئی حدیث بھی وحی ہے لیکن وہ وحی ہے وہ وحی ہے جس میں الفاظ نہیں آئے حضور نے اب بیان آپ اپنی الفاظ میں بیان کر دیا ٹھیک ہے تو اس چیز کو حدیث کہتے ہیں حدیث کے معنی اس کو پناہ دی جاتے ہیں اس کو دوسرے مفہوم کے اندر آپ حدیث قدسی کہلیں حدیث قدسی کیا ہے مننگ تو حضور علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے آئی لیکن حضور نے اس کو اپنے الفاظ نے بیان کر دیا تو کیوں کہ وہ بھی قرآنی کہتا ہے قرآن کہتا ہے سور النجم کے اندر وَنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَادَ اللَّهَ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا حضور اپنی طرف سے اپنی خواہش سے کچھ بھی نہیں کہتے قرآن کہتا ہے نت کہتے ہیں بولنے کو وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا ہوا کہتے ہیں خواہش کو فرمایا حضور جانِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ بھی نہیں کہتے اِنْ هُوَا إِلَّا وَحِيُّ حَا حضور جو بھی کہتے ہیں وہ وہی کہتے ہیں جو ہم ان پر وحی کرتے ہیں تو مقصد حضور نے جو حدیث کہیں وہ بھی وحی ہے جو حضور نے قرآن کہا وہ بھی وحی ہے لیکن قرآن وحی ہے مطلوع یعنی تلاوت کرتے ہیں نا اس کو اور حدیث وحی ہے غیر مطلوع تو وحی کی اقصام ہے بخاری شریف کے اندر کیا ہے کتاب الوحی کے اندر سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وحی کی اقصام کو بیان کرتے ہیں وحی نے فرمایا کہ حضور جانِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مجھ پر وحی آتی تو ایک قسم تو یہ تھی کہ کوئی شخص انسانی شکل میں کوئی فرشتہ جبرایل انسانی شکل میں آتے ہیں جبرایل انسانی شکل میں آتے ہیں کے اندر حضرت جبرایل امین علیہ السلام تشریف لاتے اور وحی پیش کرتے جو اللہ نے بیان کی ہوتی دوسرے قسم یہ تھی کہ حضور علیہ السلام بخاری میں لکھا ہوا کہ حضور ایک ٹک ٹک کی یا گھنٹی کی آواز میں حسوس کرتے تھے اب اس کے معانی میں بہت سارے الفاظ علماء شارین نے بیان کی ہیں کہ جناب اس سے مراد کیا اس سے مراد کہتا ہے کہ حضور کو الفاظ آواز تو اس گھنٹی ٹائپ کی آتی تھی لیکن اس کے اندر جو معانی اور الفاظ ہوتے تھے وہ حضور جان عالمی ہی سمجھتے تھے اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ جو انسانی شکل نے فرشتہ میرے پاس آتا تھا اس سے زیادہ مشکل اور شدید ترین مجھ پر وہ گھنٹی والی اس وہ جو کیفیات تاری ہوتی تھی وہ وحی کی اقسام میں سے تھی یہاں تک کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو حضور سخت سردی کے موسم میں پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ جو وحی ہے یہ تو میں اور آپ کو ڈاریک الفاظ بڑھنا ہے نا لیکن اس ڈاریک الفاظ کا نزول یہ الفاظ ہیں کس کے اللہ کے اور اللہ قرآن میں سورہ اشر میں کہتا ہے لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلِ اللَّا رَأِيْتَهُ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو پہاڑ ہماری خوف سے ہماری خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا یعنی اس کی نورانیت کا اور اس کے جلال کا یہ عالم ہے ایک سخت پہاڑ کو توڑ کر رکھ دیتا لیکن کہاں نازل کیا اے حبیب تیرے قلب منور پر نازل کیا تو اب کیا ہے اس کا جلال تو ہے نا اس کی نورانیت تو اللہ کے الفاظوں کی ہے نا کیونکہ یہ ایک میرے ورڈ ہے کہ آپ کے ورڈ ہے ایک اللہ کے ورڈ ہے تو اللہ بھی واقمال اس کے ورڈ بھی واقمال تو ہر شخص میں استقاعت نہیں ہے کہ ڈائریکلی اس کو ایبزورف کر لے بلکہ اللہ اپنے پیغمبروں کو اس طرح بناتا ہے کہ ان کے اندر یہ کیپیبلیٹی رکھتا ہے وہ صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ اس کے الفاظ کو ایبزورف کر سکیں ورنہ کائنات کی کوئی اور شئے اللہ کے الفاظ کو ایبزورف نہیں کر سکتی اس کی مثال یہ دیکھ لیے کہ حضرت موسیٰ ہے اب کہتے ہیں سورة تاہا کے اندر سولیم پارے میں اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں قال ربی ارین ہی اندرلے لیکن اللہ کیا کہتا ہے قال علم ترانی اے موسیٰ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے پھر جب حضرت موسیٰ کی دعا کو دیکھتا ہے تو اپنے وہ بھی کلیم اللہ ہیں ان کے لیے پورے جلوے دکھانے کا اعتمام کرتا کہتا ہے موسیٰ میں ایسا کرتا ہوں ایسا کرتا ہوں میں اپنی نورانی تجلیوں میں سے ایک تجلی اس تور پہاڑ پر ڈالتا ہوں اور یہ تور پہاڑ سے وہ تجلی ریفلیکٹ ہو کر تم پر پڑے گی ڈائریک نہیں ڈالتا ہوں بلکہ پہاڑ پر ڈالتا ہوں پہاڑ پر ڈالنے سے وہ ریفلیکٹ ہو کر تم پر پڑے گی تو اگر تم نے اس کو ایبزورف کر لیا تو تم مجھے دیکھ لوگی اب اللہ نے کہا کیا اعتمام کیا پہاڑ پر تجلی ڈالی فخر رہ موسیٰ سیقہ قرآن نبیان خر رہ موسیٰ سیقہ جب پہاڑ پر ڈالی پہاڑ اس اللہ کی ساری تجلی نہیں ان تجلیوں میں سے ایک تجلی اس نورانیت کو ایبزورف پہاڑ ہی نہ کر سکا اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور ریفلیکٹ ہو کر چند چھیٹے اس تجلی کے جب موسیٰ علیہ السلام پر پڑتے ہیں موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو جاتا یہ تو اللہ کی نورانیت کا ذاتی تجلی کا عالم ہے اب اللہ کے الفاظ کی تو تجلی ہے وہ تجلی کیسی ہے کہ اگر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ نازل ہو رہی ہے تو حضور سردیوں کے موسم میں آپ کو پسینہ آ رہا ہے ایک صحابی کہتے ہیں کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پاؤں مبارک ہے وہ میری ایران پر تھا حضور اس طرح بیٹھے ہوئے تھے قریب قریب بیٹھے ہوئے اور حضور پر اس عالم میں وہی نازل ہونے لگی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا پاؤں اتنا بھاری ہو گیا اور حضور کا پاؤں مبارک میرے پیر پر تھا یعنی میری ایران پر تھا مجھے ایسا لگا کہ میرا پاؤں ٹوٹ جائے یعنی وہی جب حضور پر نازل ہوا کرتی تھی تو اس کے عالم کو آپ کیفیت کو محسوس ہی نہیں کر سکتے سرکار دعان ملی صلی اللہ علیہ السلام فرمارے ہیں وہ نورانیت اور تجلیات ربانی ایسی ہوتی ہیں سیدہ عائشہ فرماتی حضور کو پسینہ آ جائے کرتا تھا تو یہ ابتدا کہاں سے ہوتی ہے غار حراس حضور علیہ السلام پر پہلی وحی کیون سے نازل ہوئی اقرع بسم ربک اللہ ذی خلق یہ پہلی وحی نازل ہوتی اس کے بعد حضور پر بتدریج وحی نازل ہوتی رہتی ہے پھر ود دعا واللہ اللہ ذا سجا نازل ہوتی ہے بعد میں سورہ بقرہ ہے جو صورت مکہ میں نازل ہوئی انہیں مکیہ کہہ دیا گیا جو مدنی مدینے میں نازل ہوئی انہیں مدنیہ کہہ دیا گیا لیکن ابھی دیکھئے اقرع بسم ربک اللہ ذی پہلی وحی ہے لیکن کونسے سے بارے میں تیسوے میں تو وحی نازل ہوئی لیکن اس کے بعد حضور نے ترتیب جو بینائی قرآن کی وہ اس طرح ہی بنائی کہ وہ شروع کہاں سے ہو رہا علی فلامی میں سے شروع ہو رہا اور جو سب سے پہلی وحی نازل ہو رہی یہ وہ کونسے سے بارے میں وہ تیسوے سے بارے کے اندر تو حضور جانِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی علماء نے کہا جو صوفیاء کے یہاں جو مراقبہ ہے نا جس کو ہم میڈیٹیشن کہتے ہیں انگلش میں حضور علیہ السلام پر وحی سے پہلے تو کوئی نماز فرض نہیں تھی تو حضور غارِ حرامِ جا کر کونسی عبادت کرتے تھے تو جو علماء صوفیاء مراقبے کے قائل ہیں میڈیٹیشن کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں میڈیٹیشن کرنا یہ حضور کی سنت ہے وہ کس طرح سنت ہے کہ جب نماز فرض نہیں ہوئی جب کوئی اور عبادت فرض نہیں تھی تو غارِ حرامِ حضور جا کر کرتے کیا تھے حضور تصورِ خدا کرتے تھے اللہ کے جلووں کا تصور کرتے تھے اللہ کو یاد کرتے تھے تو جو علماء مراقبہ یعنی میڈیٹیشن کو جائز کہتے ہیں اور وہ اللہ کو آنکھ بند کر کے اللہ کو یاد کرنا اس کے جلووں میں گم ہو جانا اس کی یاد کرنا فرماتے ہیں یہ بھی حضور کے سنت سے ہیں کہ غارِ حرامِ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے جو حضور نے کیا ہے وہ مراقبہ ہی کیا ہے اور مراقبے میں اپنی اللہ کو یاد کیا پھر آگے چلیئے اسی پر میں اختتام کرتا ہوں آج کی گفتگو کا لیکن وہ تھوڑا سا ڈیٹیل ٹوپک ہے قرآن پھر جمع کیسے ہوا یہ کتابی شکل میں آیا کیسے کہ آپ کے سامنے الحمدت شروع ہے اور ناس تک جا رہا ہے یہ کتاب کیسے بنا یہ ابھی ہمیں معلوم ہونا شاہی ہے ایک دم کتاب کیسے بن گیا وہی تو تھوڑی تھوڑی آپ نے منیجر سے بتایا تئیس سال منازل ہو یہ کتاب بن کے نہیں آئی یہ کتاب پہنی بنی کیسے یہ بھی معلوم ہونا شاہی ہے آپ امام بخاری نقل کرتے ہیں مختلف احادیث میں امام مسلم نے بھی نقل کیا کہ جب وحی نازل ہوتی حضور جانِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو حضور کے اصحاب میں کچھ لوگ وہ تھے جنہیں لکھنا پڑنا آتا تھا جیسے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اور بھی کچھ اصحاب ہیں حضرت امیر معوی رضی اللہ عنہ یہ وہ تھے جو کاتبانِ وحی تھے حضور علیہ السلام کی وحی کو لکھا کرتے تھے حضور علیہ السلام اس وحی کو آگے بیان کرتے تھے جس طرح میں اکثر پڑھتا ہوں صورت سب حصم ربک العلا اللذی قلق فسوہ اس میں ایک لفظ سنو قریوک فلا تنسا اللہ ماشاءاللہ اس میں کہا ہے سنو قریوک فلا تنسا حضور جانِ عالم کی عادت کیا تھی کہ جب جبرائیل وحی لے کر آتے اور جبرائیل آپ کو بتا رہے ہوتے وحی تو حضور بھی ریپیٹ کرتے جاتے تو اللہ نے فرما حبیب آپ یہ پریشان نہ ہوئی ہے کہ آپ اگر ریپیٹ نہیں کریں گے جبرائیل کے ساتھ ساتھ تو آپ بھول جائیں گے آپ توجہ سے بس سنیئے باقی پڑھانا ہمارا کام ہے یاد رکھوانا ہمارا کام آپ یہ نہ سمجھئے کہ جبرائیل نے آپ کو آ کر بتایا اور آپ نے ریپیٹ نہیں کیا تو آپ بھول جائیں گے سنو قریوک فلا تنسا ہم پڑھائیں گے آپ کو فلا تنسا اور آپ بھولیں گے نہیں کہ اللہ کیا رہا آپ بھولیں گے نہیں اس کے بعد حضور علیہ السلام نے جبرائیل کے ساتھ ریپیٹیشن بن کر دی اور اس کے بعد آپ اپنے اصحاب کو وحی بتاتے اصحاب لکھ لیا کر دے اب کہاں لکھتے کسی کا باس چمڑا تھا اس نے چوڑے پر لکھ دی کسی نے درخت کے پتھوں پر لکھ دی کسی نے پتھروں پر آیتیں لکھ دی جو چیز اس وقت اویلیبل تھی اس وقت فورا جیسے حضور پر وہی نازل ہوئی جو چیز پاس موجود ہے اس پر قرآن کی آیتیں لکھ دیں گے اب حضور جانِ عالم صلی اللہ علیہ السلام کے دور کے اندر اصحاب کو قرآن ہی آتا حضور کو بھی قرآن ہی آتا قرآن بتدریج نازل ہوتا رہا اور سب سے آخری آیت کونسی اليوم اکملتو لکم دینکم و اتممتو علیکم نعمتی و ردیتو لکم اسلام دینہ چھٹے بارے میں سورہ مائدہ کے آغاز میں یہ ہے کہ اللہ نے آج کے دن تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا وہ کم حضور نے فرمایا حجت الویدہ کے دن یہ آیت نازل ہے اليوم اکملتو لکم دینکم اور اب تمہارے لئے دین مکمل کر دیا گیا تو اب حضور جانِ عالم صلی اللہ علیہ السلام کے دور کے اندر یہ کتابی شکل میں نہیں آیا بلکہ صحابہ کرام علی مرزوان کو یاد تھا پتوں پر لکھا ہوا تھا اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں جناب کے چملوں پر لکھا ہوا تھا صحابہ کو یاد تھا اصحاب کو یاد تھا پورا پورا قرآن یاد تھا اب آگے ہیں حضرتِ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور حضرتِ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر ڈائی سال کے دور ہے مسالم قضاب نے نبوت کے دعویہ کر دی ایک جھوٹے نے اور حضرتِ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کے خلاف جہاد کا حکم دی مسلمہ قذاب سے جنگ ہوئی مسلمانوں کی اس جھوٹے نبی سے اس جنگ کو کہتے ہیں جنگ ایمامہ کیا کہتے ہیں یہ چیزیں ہسٹری کی ہیں آپ کو یاد ہونے شاہی آپ کو تک پتہ ہو کہ یار یہ ہمارا دین کیا کہہ رہا ہے یہ بہت نالیج کی بات نہیں لیکن لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی اس طرح حضور کے زمانے کے اندر کتابی شکل میں نہیں آرہا ہے صحابہ کو یاد ہے بہت سارے حافظ ہیں اتنے کثیر افاظ ہیں کہ قرآن کا بدل جانا ممکن ہی نہیں اب حضرت ابو بکرد کے دور آتا ہے اور حضرت ابو بکرد کے دور کے اندر جنگ ایمامہ ہوتی ہے ادھر بھی ہزاروں بند ہیں مسلمہ قذاب کے ساتھ ادھر بھی یہاں پر خالدن ولید کی قیادت کے اندر مسلمان بھی ہزاروں ہیں اس جنگ کے اندر فرماتے ہیں زید بن ثابت امام بخارین حدیث نقل کی راوی ہوئی ہیں اس جنگ کے اندر جنگ ایمامہ میں بہت سارے قرآن اور حافظ شید ہو گئے تو حضرت عمر فاروق دی اللہ تنانہو حضرت ابو بکرد صدیق دی اللہ انہوں کے پاس آئے اور صدیق اکبر رضی اللہ تنانہو کی بارگاہ کے اندر ارز کیا حضور بات یہ کہ حفاظ شید ہو رہا ہے جن کو قرآن یاد ہے تو میں آپ کی بارگاہ کے اندر ارز کرتا ہوں کیوں نہ ایسا کریں کہ ہم جن جن کو قرآن یاد ہے اور جہاں جہاں یہ لکھا ہوا ہے ہم وہاں سب جگہ سے لے کر اس کو کمپائل کر لیتے ہیں اس کو جمع کر لیتے ہیں اور ایک کتاب کی شکل میں کر لیتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تنانہو نے آغاز میں کہا کہ یار جو حضور نے کام نہیں کیا وہ میں کیسے کروں حضور نے جب اس کو کتاب کی شکل میں جمع نہیں کیا تو میں کیسے کر لوں کام لیکن پھر صدیق اکبر رضی اللہ تنانہو کی بارگاہ بار 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 عمر فاروق رضی اللہ تنانہو کہتے رہے تو اس معاملے پر حضرت عمر کی بات پر حضرت ابو بکر کہتے ہیں میرا دل کو شادہ ہو گیا اور پھر زید بن ثابت کہتے ہیں کیونکہ میں کاتب تھا میں لکھا کرتا تھا مجھے لکھنا آتا تھا صدیق اگر نے مجھے بلایا اور بلا کر یہ سارا معاملہ میرے سامنے پیش کیا کہ اس طرح کا اس طرح کا معاملہ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کو جمع کر لیا جائے اور تمہاری ذمہ داری لگاتے ہیں تو زید بن ثابت کہتے ہیں کہ مجھے یہ کہتے ہیں کہ فلاں پہاڑ پر چلے جاؤ اور اس پہاڑ کو توڑو وہ میرے لئے کام آسان ہوتا اتنی بڑی ذمہ داری میرے ذمہ لگا دی گئی کہ مجھے قرآن کو جمع کرنا تھا اب فرماتے ہیں کہ میں نے پتوں سے ان صحابہ سے جو لکھا کرتے تھے جہاں جہاں لکھا کرتے تھے ان کو جمع کیا جمع کرنے کے بعد جو حفاظ تھے ان سے ٹیلی کروایا جو صحابہ تھے ان کے سامنے پڑھ کر سنایا ساری چیزیں یہ ساری چیزیں ان کے سامنے بیان کی اور بیان کرنے کے بعد آخری جو آیت میں نے لکھی وہ ایک صحابی انساری صحابی تھے ان سے سورہ توبہ کی آخری آیت میں نے لی لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ وہ میں نے آغت لی پورا قرآن کو میں نے کمپائل کر دیا جمع کر دیا اور پھر اس جمع کرنے کے بعد جو صحابہ کو یہ قرآن کریم یاد تھا ان کو میں نے دکھایا بھی کہ بھئی آپ دیکھ لیں اس میں کوئی غلطی وغیرہ تو نہیں ہے کوئی ایسی چیز تو شامل نہیں ہو گئی تو اصحاب کی اس وقت بہت بڑی تعداد موجود تھی جو حفاظ تھے انہوں نے اس کمپائل کیے ہوئے قرآن کو دیکھا اس کو پرکھا اور پھر اس کا مسحب بنایا گیا مسحب یعنی ایک کتابی شکل نے بنا دیا گیا اور پھر حضرت عبو بقر صدیق کی زندگی میں ان کے پاس رہا حضرت عمر فاروق دی اللہ عنہ کی زندگی میں ان کے پاس رہا اور حضرت عمر فاروق کی شہادت کے بعد یہ قرآن کا مسحب جو زید بن صحابت نے حبو بقر صدیق کے دور میں جمع کیا تھا وہ قرآن کا مسحب رکھا گیا حضرت سیدہ حفظہ رضی اللہ عنہ کے پاس جو حضرت عمر کی شہزادی تھی اور حضور کی بیوی تھی ان کے پاس اس کو کہتا ہے مسحف حفظہ یعنی وہ قرآن کا کوپی جو زید بن صحابت نے لکھی صحابہ کے دور کے اندر ابو بقر صدیق نے جمع کروائی اور جمع کروانے کے بعد حضرت حفظہ کے باس رہی اب آیا حضرت عثمان غنی کا دور اب تیسری مرتبہ جو مکمل طور پر قرآن کریم کو جمع کیا گیا ہے وہ تیسرا دور اور آخری دور وہ سمجھیے میں سیب اختتام کرتا ہوں باقی کل کنٹینیو کریں گے حضرت عثمان کے دور میں کیا ہوا حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ جب وہ آرمینیا اور آزربائی جان کے اندر جہاد کر رہے تھے اور آرمینیا اور آزربائی جان جو ہے اسلام کی فتوحات کا علاقہ پھر بعد میں بنتا ہے تو حضیفہ بن یمان جب وہاں موجود تھے تو دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں وہ قرآن جب پڑھتے ہیں تو ایک منہ کچھ الگ اسٹرائل سے قرآن پڑھتا ایک منہ کچھ الگ اسٹرائل سے قرآن پڑھتا اس کو بالکل آسان ہوئی سمجھئے کہ ہر قبیلے کی عربی تھوڑی ڈیفرنٹ تھی جیسے یوکے چلے جائیں تو میں ریسٹورن والے سے کہوں گا کہ یار یہ پارسل کر دو اور امریکہ میں آتا ہوں تو میں کہوں گا ٹوگو کر دو ٹھیک ہے لیکن مقصد تو دونوں کا یہ کی معنی تو یہ کی ہے لیکن الفاظ الگ الگ استعمال ہو رہے ہیں بات ہی کی ہے تو اس طرح عربی بھی قبیلوں کی ڈیفرنٹ تھی جس طریقے سے انگلیش ڈیفرنٹ ہے تو اب کیا ہوتا تھا قرآن کریم کے اندر جو بات ہے میننگ ایک ہوتی تھی وہ اپنے قبیلے میں اگر کوئی لفظ استعمال کر رہے ہیں تو وہ ہی لفظ استعمال کر لیتے تھے جو قبیلے کی عربی تھی تو حضرت حزیفہ کوئی بڑی تشویر شروع انہوں نے کہا کہ میں جا کر امین المومنین سے بات ضرور ارز کروں گا تم تو کھل منا دو گے وہ کہے گا قرآن میری عربی والی پڑھو وہ لے گا میری عربی پڑھو قرآن ٹھیک ہے نا تو حضرت عمی المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت حزیفہ تشریف لائے اور حضرت حزیفہ ان صحابیوں میں سے ہیں میرے ایک بھانجے کا نام بھی ہم نے حزیفہ رکھا اور حضرت حزیفہ ان صحابیوں میں سے ہیں کہ جو حضور کے رازدار ہیں حضرت حزیفہ ان صحابیوں میں سے ہیں کہ حضور نے مدینہ میں جتنے منافق تھے سب کے نام حضرت حزیفہ کو بیان کیے ہوئے حضور نے کسی کو نہیں بتایا تھے لیکن حضرت حزیفہ حضور کے وہ رازدار تھے کہ حضور نے ہر منافق کا نام کہ کون کون منافق ہے مسجد میں کون کون منافق آتا ہے کون مسلمان بن کر دھوکہ دے رہا ہے حضرت حزیفہ ہر ایک کو جانتا ہے تو رازداری رسول میں ہیں تو حضرت حزیفہ جگہ ہے وہ حضرت حمیر المومنی اسوائنِ غنی کی بارگہ میں آتے ہیں کہتے ہیں حضور قبیرے کے لوگ اپنے اپنے انداز سے قرآن کی قرآنیں کرتے ہیں اور اس میں کچھ ایسے الفاظ اور جس طرح کہیں قالا پڑھا جاتا ہے تو کوئی قاف کو گئین کی طرح پڑھتے ہیں غالا پڑھتے ہیں کچھ عرب کے لوگ ہیں آپ جب قالا قالا بولیں گے وہ بولیں گے غالا غالا اسی طریقے سے قبلو ہوتا ہے وہ پڑھیں گے غبلو غبلو تو قرآن جو ہے وہ تھوڑی سی مختلف تھی تو انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہوا تو پھر تو قرآن کریم پر بڑے اختلافات ہو جائیں گے اور پھر انہوں نے کہا کہ عربیوں سے نکل کر اب فتوحات ہو رہی ہیں قرآن جا رہا ہے عجمیوں میں بھی وہ جو کہ نون عربک ہیں جن کے فیملی بیک گراؤن عربک نہیں ہیں تو اب جب ان کی طرف جائے گا تو وہ کنفیوجن کا شکار ہو جائیں گے کہ کس کے اندر کونسی عربی والا قرآن پڑھیں کونسی عربی والا نہیں پڑھیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا زید بن ثابت کی پھر ڈیوٹی لگائی حضرت عزیفہ کی ڈیوٹی لگائی اور حضرت عزیفہ کو کہا کہ سارے ان کاتبین کو جمع کرو اور دوبارہ قرآن کو ایک قرآن پر جمع کرو اور دیکھو اگر کہیں قرآن پر اختلاف ہو جائے تو حضور قریشی تھے اور قرآن جو نازل ہوا ہے وہ خاص قریشی عربی میں نازل ہوا ہے تو اگر کہیں اختلاف پایا جائے تو قریشی عربی کو اختیار کرنا دوسری عربی کو اختیار نہیں کرنا باقی قرآن تو وہی موجود تھا پورا مصحف ہوتا اور اس کو ٹیلی کرتا رہنا حضرت حفظہ کے مازو مصحف رکھا ہوا نا اس کو لیا ہو کیونکہ حضرت ابو بکر نے اس کو جواں کر دیا تھا اب حضرت حفظہ والا مصحف سامنے رکھا گیا اور سارے علاقوں کے اندر جو جو کوپی اس قرآن کی تھی اس کو مغایا گیا اور اب جو جو اس کے اندر قرآن کے حوالے سے کچھ مختلف چیزیں موجود تھیں ان کو حضرت حفظہ والا قرآن پاک سے ٹیلی کر کے ان تمام نسخوں سے ایک خدم نسخہ مرتب کر دیا گیا اور پھر حضرت عثمان نے سارے جو میرز تھے علاقوں کے ان کو حکم گورنڈرز کو حکم دیا کہ جتنی کوپی اس قرآن کی تمہارے پاس رکھی ہوئی ہیں ساری میرے پاس بھیج دو ساری کوپیز اپنے پاس مگوائیں اور اس کے بعد وہ جو حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسحف سے کوپی کروایا تھا سارا وہ سارا کا سارا گورنڈرز کے پاس بھیج دیا اور کہا کہ یہ والا چلا ہو اور اس کے علاوہ کوئی کسی اور قرآن کرنا چلا ہو اور جب وہ سارے مسحف مغالی حضرت عثمان نے غنی نے تو بخاری شریف کی روایت کے اندر ہے کہ پھر آپ نے ان مسحفوں کو جلا دیا جو آپ نے کوپیز مغائی اب یہاں قاضی آیاز مالکین حمداللہ القوی نے لکھا کہ پہلے آپ نے اس کو گیلا کیا گیلا کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کو جلا دیا اب جلانے میں حکمت کیا ہے لیکن احناف کیا کہتے ہیں کہ اگر قرآن کریم پرانے ہو جائیں میں بھی رضیان مجھ سے بھی ڈسکس کر رہا تھا کہ اللہ کرے اللہ ہمیں آپ پر اختیار دے طاقت دے اور ہماری توفیق دے کہ قرآن کریم دیکھتے ہیں ہمارے گھروں میں بھی بہت اس طرح کے پرانے قرآن شریف ہوتے ہیں اللہ رسول کے نام لکھے ہوتے ہیں اب ایسی جگہ ہم کان رکھیں تو میں ان سے کہہ رہا تھا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح کے ایک پروجیکٹ شروع کریں کہ اس کے لئے ہم ڈالس میں پورے ڈالس کے لئے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ابھی ہم نے شروع نہیں کیا کہ آپ لے آئیں شروع کریں گے انشاءاللہ تو ہم یہ اس طرح نہ کریں کہ ایک ایسی مخصوص جگہوں اس کا پورا ایک اریہ کرتے ہیں آناف کے نزدیک جلانے سے بہتر جو ہے وہ دفنانہ ہے آناف نے اس پر دلیل یہ دیئے کہ جس طرح اولیاء کامرین متبرک ہوتے ہیں نبی متبرک ہوتے ہیں انہیں دفنائے جاتا ہے تو قرآن کو بھی دفنانہ چاہیے تو حضرت عثمان نے جلائے کیوں اب سنیں گے لوجک سنیں گے حضرت عثمان غلی نے اس لئے کیا کہ اگر وہ دفنانہ دیتے اور کئی سو سالوں بعد کسی نے کھدائی کی اور کھدائی کے اندر سے وہ نکل آتا وہ کہتا ہے یار جو قرآن ہم پڑھنا ہے یہ والا صحیح نہیں میں تو آج نئی کاپی مجھے نکلی سو سال پرانی سمجھے نہیں بری بات وہ کہتا بھائی پانچ سو سال پرانی یہ کاپی میں نے میرے ہاتھ لگی ہے اس میں تو یہ لفظ یوں نہیں لکھا ہوا یوں لکھا ہوا اور یہ جو آپ لوگ قرآن شریف پڑھنا ہیں یہ قرآن شریف اصل نہیں ہے پانچ سو سال والی قومی جو میرے ہاتھ لگی ہے یہ اصل ہے تو کیا ہو جاتا قرآن پر ہی اختلاف ہو جاتا کیا ہو جاتا قرآن پر ہی اختلاف ہو جاتا تو حضرت عثمان کی بصیرت کو سلام کہ انہوں نے ایسا کام کیا معاذ اللہ بے دبی سے نہیں جنایا اس کو استغفراللہ العظیم بلکہ بخاری شریف کے اندر اور دیگر روایت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پہلے کیا کیا کہ ان کو پانی سے گیلہ کیا تاکہ اس کی کیونکہ دائر بات ہے اس وقت ایسی شفائی تو ہوتی نہیں تھی پہلے کیا کیا آپ نے اس کو پانی سے گیلہ کیا تاکہ اس کی لکھائی میڑ جائے اس کی لکھائی جو تحریر ہوا ہے اس پر میڑ جائے جب وہ اچھا خاصا میڑ گیا تو کیا رہ گیا صرف پیپر رہ گیا